موسیقی 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 کو دیے ہوئے تھے کہ جب بھی کوئی زیادہ خاص تھا کسی طرح کا کوئی پریشانی ہو تو آپ نے رابطہ کرنا ہے لیکن یہ انہوں نے جس طرح سے اٹھا کے لے گئے پیس فول ہی جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان کے لیے بکلا کے ٹیم اب عدالت میں گئی بھی ہے انشاءاللہ آج شام تاکہ ان کی زبانت ہو جائے گی وہ اپنے گھروں کو ان کو لٹایا جائے گا کیونکہ یہ بہت ضروری ہے ہمارے ورکروں کا تحفظ ہم نے سب سے پہلے کرنا ہے ورکر کسی بھی پارٹی کی جان ہوتے ہیں ورکر کے بغیر پارٹی ہوتی نہیں خالی لیڈر تو نہیں ہوتے تو ورکر کے لیے پورا اس وقت جس طرح سے سائی رات پر لڑے ہیں ہمارے یود جس طرح زبردہ شیلنگ ہوئی ہے ہمارے خواتین اور ہمارے بچے تو اس کے حفاظت کے لیے پوری بکلا کے ٹیم اس وقت کام کر رہی ہے عوام ایک بیلڈنگ کی طرح ایک بنیاد ہوتی ہے جو ورکر ہوتا ہے جو ورکر ہوتا ہے وہ ایک بنیاد ہوتا ہے اور یہی بات ہے کہ ورکروں کا خیال کرنا بلکل ہر پارٹی کو چاہیے کہ اپنے ورکر کی عزت کریں اور ان کا خیال کریں اپنی پارٹی کے وکیل سارے کیس لڑ رہے ہیں ایسی ورکروں کے لیے بھی وہ کریں گے یہ کام پوری بکلا کے ٹیم ہے جی بلکل خان صاحب کے اپنے وکیل ہیں ہمارے ورکرز کے اپنے سب خان صاحب نے سب کو ڈیپیوٹ کر دیا ہے کہ آئی ایل ایف ہمارا ایک انصاف لائیر فورم ہے پورا وہ پوری ٹیم اسے جہدو جہد کر رہی ہے خان صاحب کے ساتھ سیمی بخاری عمران خان کی پارٹی کو کھڑے لینڈ کیوں لگایا جا رہا ہے دیکھیں ان کو عمران خان جس طرح سے مقبول ہوتے جا رہے ہیں صرف ساڑھے تین سال کو حکومت ملی اس میں نے اتنے اچھے اچھے کام کی اتنے پروجیکٹس کیے احساس پروگرام سہت کارٹ اتنے عوام کو ریلیف ملی عوام کو نظر آیا کہ یہاں یہی سچا لیڈر ہے جو ہمارے لئے سوچ رہے ہیں جب اپنے گھر نہیں بنا رہا اپنے منی لانڈن کر کے باہر اپنے خزانے نہیں بھیج رہا ملک کا خزانہ بھرنا شروع ہو گیا لوگوں کے باہر سے بھی ریمیٹنس آئے ایک سپورٹس پڑھنے لگ گئی کارخانے چل پڑے ہم نے بجلی سستی کر کے ہم نے ڈیمز بھی بنائے ہیں چند سالوں میں پہلی دفعہ پاکستان پانچ دریاؤں کا ملک ہے اور اس میں ڈیم نہیں بنانے کا کیسے نہیں سوچا خان صاحب نے ڈیمز بنانے شروع کی ہیں جو انشاءاللہ پانچ سی سال میں وہ بھی بن جائیں گے اور سستی بجلی آئے گی لیکن اپنے دور میں انہوں نے کارخانوں کو انڈسٹریز کو بجلی سبسجائز ریٹ پہ دی کارخانے چل پڑے لوگ کو روزگار ملنے لگ گیا ہمیں ایکسپورٹس پڑ گئی ہماری خزانہ بھرنے لگ گیا ہمیں آرڈرز آنے لگ گئے تو اتنی چیزیں ہوئیں جب تو ان لوگوں کو تو یہ کھٹک رہی ہیں یہ باتیں کہ یہ عمران خان تو عوام کی بات کر رہے ہیں انہوں نے تو اپنے خزانے بھرے تھے انہوں نے تو سارے اپنے خزانے بھر بھر کے حالانکہ سی بی بخاری ایک چیز ہے کہ جب کرونا تھا اس وقت بہت زیادہ حالات خراب تھے اور لوگوں کے روزگار بند ہو چکے ہوئے تھے لیکن روزگار بند ہونے کے باوجود لوگوں کو کوئی پریشانی کا سامنہ نہیں کرنا پڑا بلکل کرونا کے دور میں پوری دنیا نے اس کی تعریف کیا بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے میرے خیال میں پوری دنیا میں اس کی سٹیڈی بھی کرائی گئی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے احساس پروٹیکشن پروگرام جو شروع کیا تھا اور کرونا کے دنوں میں جب پوری دنیا میں لوگ ڈاؤن ہوا ہم نے سمارٹ لوگ ڈاؤن کیا اس پہ بھی انہوں نے مزاق اڑا ہے یہ کیا سمارٹ لوگ ڈاؤن کیا ہوتا ہے لیکن آپ دیکھ لیجئے اس کا نتیجہ کہ ہم الحمدللہ عوام کو ہم نے بھوکانی بنے دیا کوئی بھوکانا سوئی بھی ہمارے پروجیکٹ تھا لگر خانے پناہ گاہیں جس ویسے عوام میں مقبول ہوتے چلے گئے وہ لیکن یہ لوگ پریشان ہیں ان کی مقبولوں سے اتنے خوصدہ ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دوبارہ الیکشن ہوئے تو عمران خان ہی آ جائے گا تو ہمارے تو بوریا بستر گول کر ہو جائے گا آسی منیر صاحب جو چیف آف آرمی سٹاف ہے ملکہ صدون ہے سیکورٹی ہے ان کو کوئی پیغام تو دے نا جی میں اپنے چیف صاحب کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ دیکھیں آپ اس وقت سردتوں کی افضادت کر رہے ہیں اور پاکستان میں اس وقت اندرونی حالات بھی بہت خراب ہو چکے ہیں یہ سب لوگ آپ اس میں لڑ رہی ہیں پارٹیاں اور غیر فیطری ان کا اتحاد ہوا ہے اور ایک عمران خان جو آواز اٹھا رہے ہیں تو اس کے پر اس طرح سے کریک ڈاؤن کر رہے ہیں ہمارے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں شیلنگ ہو رہی ہے تشدد ہو رہا ہے تو خدارہ آپ دیکھیں سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ فورین الیکشن کا کوشش کیجئے اس میں ہیلپ کریں آپ جو آپ کر سکتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ آپ غیر سیاسی ہو چکے ہیں آپ لوگ سیاست میں سا نہیں لینا چاہتے لیکن اس وقت ملک کو ضرورت ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ ہو جو سارے ملک میں انتشار کی فضاء ختم ہو ملک میں سکون آئے خوشحالی آئے اور اس کے میں سمجھتی ہوئے ایک واحد حلیق صاف شفاف الیکشنز ہیں تو آپ اس کے آواز آپ بھی ہمارا ساتھ دیجئے اور انشاءاللہ تعالی میں نے کہتی کہ پی ٹی آئے آئے گی جو بھی آئے گی پارٹی الیکشن میں صاف شفاف ہوں گے ایک کریڈبل گورنٹ بنے گی اور انشاءاللہ تعالی ملک خوشحال ہوگا بہت شکریہ ڈاک صاحب بکٹر سائمہ بخاری سیمی بخاری تھی ہماری ساتھ موجود تو یقیناً آپ نے دیکھا کہ کیا کیا پریشانیوں کا سامنا ہے اس وقت تحریک انصاف کے اوپر بہت زیادہ سخت حکومتی پلیسییں کی جا رہی ہیں تو میں ہوں آپ کا ہوسٹ کیمرومنٹ ٹیم کی ساتھ سعید باس اور آپ دیکھ رہے تھے سوشل نیوز ٹانٹی تری اللہ حافظ